آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ ری چیکنگ کیسے ہے ری چیکنگ کیا ہوتی ہے یعنی کہ جو جو آپ کے مائنڈ میں ری چیکنگ کے حوالے سے کوسٹن تھے وہ کیا ہیں آج کلیر ہو جائیں گے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کل نائنٹ کلاس کا ریزرپس آیا ہے تو مجھے بچے بار بار پوچھ رہے ہیں کہ سر ری چیکنگ کیا ہوتی ہے اور سر ری چیکنگ ہم کیسے کروا سکتے ہیں سر اس کا آپ لوگ پروسیجر بتا دیں بیٹے ابھی کیا ہے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جو جو آپ کے مائنڈ میں کوسٹنز ہیں ری چیکنگ کے حوالے سے فیس تک یہ کیا ہے کہ میں سارا کچھ آپ کو اسی سی سیشن بتا رہا ہوں بیٹا سب سے پہلے جو مجھ سے سب سے زیادہ بار کوسٹن پوچھا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ سر ری چیکنگ کیا ہے ہمیں ری چیکنگ کے بارے میں بتا دیں ری چیکنگ کے لیے آپ ریزرٹ آنے کے پندرہ دن کے اندر متعلقہ بورڈ میں درخواست دے سکتے ہیں یعنی کہ بیٹا کل نائنٹ کلاس کا ریزرٹ سایا تھا تو بیٹا اس کے بعد کیا ہے کہ آپ آپ کے پاس 15 ڈیز ہیں تو بچے آپ لوگ 15 ڈیز کے اندر اندر کیا ہے کہ بیٹا جو جو آپ کا بورڈ ہے آپ لوگ کیا کہ متعلقہ بورڈ میں جا کر اپنی درخواست اگرہ کیا ہیں جمع کروا سکتے ہیں بیٹا آپ نے متعلقہ بورڈ میں جانا نہیں ہے آپ گھر بیٹھ کر ہی اپلائی کر سکتے ہیں وہ چیکنگ میں سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا مروضی سوالات کے نمبر ٹوٹل میں شامل ہیں یعنی کہ بیٹا سب سے پہلے آپ کے اپجیکٹو کے نمبر دیکھے جاتے ہیں کہ وہ کیا کہ جناب ٹوٹل نمبر میں شامل ہیں یا نہیں ہیں دوسرے نمبر پر اس بات کو دیکھا جاتا ہے کہ پیپر کا کوئی صفہ مس تو نہیں ہو گیا یعنی کہ نہ بیٹا کوئی آپ کا کوسٹن چیک کرنے والا رائے تو نہیں گیا اس کو کیا کہ نہ بیٹا دوبارہ چیک کیا جاتا ہے تیسے نمبر پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا تمام سوالات چیک ہوئے ہیں اور ان کے نمبر لگا دیا گئے ہیں آخر میں پیپر ریکاؤنٹ کیا جاتا ہے ریکاؤنٹ میں اگر کسی سوال کے مارکس کاؤنٹ میں رہ جائیں تو وہ صرف بڑھا دی جاتے ہیں اگر کسی سوال کے مارکس آپ کے کم لگے ہیں تو وہ وہی رہیں گے پیپر میں کسی بھی سوال کو دوبارہ چیک نہیں کیا جاتا بیٹا فارک زیمپل کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بیٹا یہ اب ہمارے پاس کیا ہے جناب کسی نمبر ون ہے اس کا بیٹا یہ اب ہمارے پاس کیا ہے انسر ہے یہ آپ نے بالکل ٹھیک لکھا ہے کیا ہے آپ نے کیا ہے بیٹا بالکل ٹھیک لکھا ہے اور بیٹا جس نے جو بیٹا آپ کا ایکزیمر تھا بیٹا جس نے آپ کا یہ والا کیا ہے بیٹا کسی چیک کیا تھا تو بیٹا اس نے کیا ہے اس کسی کو غلط کر دیا ہے تو بیٹا یہ کیا ہے یہ اب غلط رہے گا بیٹا یہ اب دوبارہ صحیح نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے یعنی کہ بیٹا ری چیکنگ میں بیٹا صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ بھائی آپ کا کوئی قویسٹن چیک کرنے والا رہے تو نہیں گیا اور پھر کہہ کے لیے بیٹا کیا کہ ٹوٹل کیا ہے مارکس کو بیٹا کاؤنٹ کر لیتے ہیں کیا کہا ہے بیٹا ٹوٹل مارکس کو بیٹا کاؤنٹ کرتے ہیں بس بیٹا اتنا کچھ کیا ہوتا ہے ری چیکنگ میں ہوتا ہے اس لیے بیٹا اس نے کہا ہے اگر کسی سوال کے مارکس آپ کے کم لگے ہیں تو وہ وہی کے وہی رہیں گے بیٹا وہ دوبارہ چینج نہیں ہوگے پیپر میں کسی بھی سوال کو دوبارہ چیک نہیں کیا جاتا نوٹ مارکس بڑھ جانے کی صورت میں ری چیکنگ فیس واپس کر دی جاتی ہے بیٹا دیکھیں پہلے کیا تھی آپ کی بیٹا کیا تھی فیس تھی 700 کیا تھی بیٹا 700 تھی لیکن بیٹا اس بار کیا ہے اس میں بیٹا 700 بیٹا پلس کیا ہے 400 بیٹا کیا کہنا اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے تو بیٹا اب آپ کے ایک سبجیکٹ کی جو بیٹا ری چیکنگ فیس ہے وہ بیٹا کیا ہے 1100 ہے یہ اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے یعنی کہ بیٹا آپ کے ایک سبجیکٹ کی بیٹا پپر ری چیکنگ کی بیٹا اب فیس کیا ہے 1100 ہے تو آئی آپس تو بیٹا مجھے امید ہے کہ آپ کو ری چیکنگ کے حوالے سے کلیئر پتہ چل گی ہوگا بیٹا اگر آپ کا ری چیکنگ میں پوائنٹ فائی بھی مارکس کیا ہے بڑھ جاتا ہے تو بیٹا آپ کی فیس آپ کو واپس کر دی جائے گی ٹھیک ہے جی بیٹا مجھے امید ہے آپ کو کلیئر پتہ چل گی ہوگا اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی کیوری ہو کہیں سے بیٹا آپ کو سمجھ نہ ہی ہو تو بیٹا پلیز مجھے کومنٹس ضرور کرنا ہے میں بیٹا تمام بچوں کے کومنٹس ردیڑ کرتا ہوں اس لئے آپ کو کہا ہے کہ بیٹا آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر لیں یہ چینل آپ کے بہت کام آئے گا اللہ حافظ